السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ شیب زبین امید ہے آپ لوگ سب حریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ایک زبردست ریسیپی چکن شاشلک چکن شاشلک ایک چینیز ریسیپی ہے ایک کانے میں بھی بہت مزیدار اور لذیذ ہوتے ہیں تو ان کو کیسے بناتے ہیں ہمارا ساتھ رہیے آئیے سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن شاشلک کے لئے جن چیزوں کا ضرورت ہے ہم نے لئے پانچ سو گرام بولنس چکن اس کا کیو کٹنگ کیا ہے ہم نے ایک عدد ہم نے لئے شمل امرج ایک عدد ہم نے لئے پیاز ایک عدد ٹوماٹر نمک خاص بھی ذائقہ لسن کا پیسٹ ایک چوٹا چمچ چینی چوٹا چمچ چار سے پانچ عدد ہم نے لئے لیمن ایک چوٹا چمچ ہم نے لئے سوئے سوس ایک چوٹا چمچ ہم نے لئے چیلی سوس چیز سے سچ چمچ ہم نے لئے ٹوماٹو کےچپ نمک بھی ڈال دیا ہم نے لسن کا پیسٹ بھی میکس کی ہم نے لیمن بھی اسی میں میکس کی اس پہ ہم کالی میرج کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا کلر کالا ہو جائے گا ہم نے ایک برطن میں کوکنگ آئل ڈال دیا تھوڑی سی اتنا لانا ہے کہ یہ سب سے ہمارا اس میں تھوڑی سی پک جائے ہم نے پیالتا لے شمل امرج ڈال دیا ہم نے اس کی نیچے چھولا تیز رکھنا ہے صرف اتنا یہ کلر چھول دے چھولی سی براون ہو جائے آخر میں ہم نے اس میں ٹھوماٹر ڈال دیا ٹھوماٹر ہم اسی لئے پہلا نہیں ڈال دیا کیونکہ ٹھوماٹر بہت جل بھی نرم ہو جاتا ہے ہم نے پیالتا اور شمل امرج اسی لئے پہلا ڈال دیا اس کی ساتھ جائے اچھا ہم نے اس کو اسی آلات میں چھوڑنا ہے بس سے معمولی چھوڑی سوتے ہو جائے دیکھیں اس نے اپنا چھوڑی سی کلر چھوڑ دیا بعد اس کو ابھی ہم ایک پلیٹ میں ڈالیں گے اسے بعد ہم اس کو سوس بنائیں تو آئیے جی ابھی ہم اس میں کھوکنگ آئل چھوڑی سی ایٹ کریں گے چھوڑی سٹنگ ہم تیز رکھیں گے اب حصے بعد ہم چھکن کو ایٹ کریں گے ابھی آئیے پکنے لگی پھر اس کو ہم سوس بنائیں گے ہمارا شاشلک کا طریقہ بہت مختلف ہے تو آپ لوگ اس میں ٹرائی کیجئے انشاءاللہ بہت آسان ہے بہت مزیدار زیکدار ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت سسنائیں گے آپ چھکن نے آئیستہ اس اپنا کلر چھوڑ دیا اس کو پیز آج پیر بنائیں گے کھو بات نہیں اس نے کلر چھوڑ دیا اپنا براون ہونے لگا اس کو ہم دو منٹ کے لئے اس کے لئے اپنا بہت مزیدار دیکھنے دیکھنے اب دو منٹ ہم نے اٹھا رہے اب ہمارے چھکن بلکل رہی ہے ہمیں سوس بنائیں گے حمد ہم نے سویا چیلی چماتھو کےچپ پانی اٹھ کریں چینی کو اٹھ کریں میکس کریں شاشلک تین طریقوں سے بن جاتے ایک سٹک میں بن جاتے ہیں ایک گریبی میں بن جاتے ہیں ایک بلکل ٹرائی بن جاتے ہیں تو ہم اس میں گریبی بھی اندازی کی ساپ سے کریں گے زیادہ اس کو ڈیلا بھی نہیں رکھیں گے اب یہ سوس اس میں ایک ایک کیوز میں ذائقہ دے گا اس کو ہم پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پہ رکھیں گے پھر آئیں گے Vietsu پانچ منٹ ہو گئی ما شال اللہ ہمارا شاشلک Plus بلکل رڈی ہے دیکھیں جی اس پر ہم نے کئی کانپلور ایڈ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کتنا گاڑا پناہ گیا توماٹو کےچپ یہ خود ہی گاڑا ہو جاتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہم نے جو پہلے سبزیاں پرائی کئے سبزیوں کو ہم زیادہ اس میں نکیوں کے پہلے سے پرائی ہوا ہے اور شاشلک میں ہمیشہ جو سبزیاں ہوتے ہیں ایک کڑے کڑے ہوتے ہیں صرف ایک منٹ اس کو ڈکن رکھیں گے اسے بعد ہمارا شاشلک رڑیے اب یہ ایک منٹ ہو گئی اب یہ ہمارا شاشلک ماشاءاللہ بلکل رڈی ہے اب ہم ان کو صرف کریں گے وائٹ رائز کے ساتھ ماشاءاللہ کتنا پیارا بن گیا گریبی دیکھیں اس میں کوئی کانپلوڈ نہیں ہے کالی میرچ ہم اسی لئے نہیں ڈالتے اس میں اس کا جو کلر ہے بلیک رہ جائے گا اور شاشلک کا کلر ایسی ہونے چاہیے تو آئیے ہم اس کو صرف کریں گے ہم نے یہ وائٹ رائز ڈالی اس کے اوپر اوپر بول رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ماشاءاللہ اس کا کلر دے کے کتنا پیارا ہے ان کا خوشبو دے کے کتنا زبردس آیا ہے ان کا سوس پی دے کے شاشلک میں اتنا زیادہ سوس نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل پانی بن جائے یہ اندازے کے ساتھ سے بہت ہے ہم نے ابھی اس کے لئے گارنش کرنا ہے تھوڑی سی آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اگر ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے بل کا بٹن ضرور دبائیے ہمارا نو آنے والا ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بروت فون جائے گی آپ شب زبیر کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ